اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے گنے کے رس کے بارے میں یہ ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور یہ کن بیماریوں میں مفید ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گنے کے اندر پائے جانے والے قدرتی اجزاء کے بارے میں گنے کے اندر کیلشیم آئرن میگنیشیم فاس فورس اور پوٹاشیم پائے جاتا ہے گنے کے رس حقیقت میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے گنے کے رس میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس میں فاس فورس ہوتا ہے کیلشیم اور فاس فورس دونوں ہڈیوں کی نشو نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں ہڈیوں کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جو کیلشیم ہے جن لوگوں کو دانتوں کے مسائل ہوتے ہیں جن لوگوں کو دانتوں میں کیوٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پشاب آتا ہے جن لوگوں کو پشاب میں جلن ہوتی ہے پشاب رک رک کر آتا ہے یا پشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کو گرمی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں سے گرمی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ہاتھ پاؤں میں سے بہت زیادہ ہیٹ محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جن لوگوں کو یورینری انفیکشن ہے جیسے وہ یورینیٹ کرتے ہیں اس میں پاس آ رہی ہے ریشہ آ رہا ہے یا تیب کی زبان میں ہم اسے سوزاک کہتے ہیں جن کو سوزاک کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کو گنے کا راست لازمی استعمال کرنا چاہیے جن لوگوں کو جسمانی کمزوری ہے یا جو لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے انسٹنٹ انرجی کے لیے کچھ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو گنے کا راست لازمی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو فوری طور پر طاقت دیتا ہے اس میں آئرن موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے لیور کی اصلاح کرتا ہے جن لوگوں کو یرکان ہو جاتا ہے جن لوگوں کو پیلیا جسے ہم کہتے ہیں آنکھیں بہت زیادہ پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہیں چہرے کی جو رنگت ہے وہ بہت زیادہ پیلی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان کو یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے اس کے استعمال سے ان کا یہ یرکان اور پیلیا کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ نظام میں حضم کو بہتر کرتا ہے آپ جو غزہ استعمال کرتے ہیں اس کو حضم کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ کانسٹیپیشن کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے قبض کا مسئلہ ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے یہ قبض نہیں ہونے دیتا یہ جو گنے کا راست ہے اس کے استعمال میں صرف ایک چیز کی اتیاد کرنی چاہیے کہ صفائی کا خیال لکھا جائے فریش جو جوز ہے وہ بنا کے فریش راست نکال کے استعمال کیا جائے اگر اس میں آپ ادرک اور پدینہ ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کی جو افادیت ہے مزید بڑھ جاتی ہے امید ہے آپ کو میری یہ باتیں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو مزید دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرسکیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل کو سپرائر لازمی کیجئے گا اگر آپ مجھ سے کچھ بات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو سکینل پر دیئے گئے نمبر پر آپ مجھ سے ویڈسپ پر رابطہ کرسکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ